بسم اللہ الرحمن الرحیم تو برسویل تذکرہ اور وہ بھی حدیثی ہی کا تذکرہ تھا یہ بات آ رہی تھی کہ حکیم الامت مولانا اشغتالی خانگی رحمت اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی خانقہ میں ذکر کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جاتی جس میں فقہی مسئلے کی دلیل حدیث سے دی جاتی ہے فقہی مسئلے کی دلیل حدیث سے دی جاتی ہے کوئی تیار ہو جائے مولانا زفر احمد عثمانی جو ان کے بانجے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر خٹاک کرنا چاہا کہ تیار ہو جائے میں بھی مدد پر ہوگا تو وہ تیار ہوئے مولانا زفر احمد خاندان کے ہیں تو وہ تیار ہو گئے اور یہ کام شروع کیا تو ایک سال لگ گیا ایک جند تیار تھا اور وہ کتاب سامنے آئے حضرت خاندان رحمت اللہ علیہ گے ایک سال کے بعد حدیث بچھو جو مشورہ کرنا رہتا تھا بتانا رہتا تھا وہ بتاتے رہتے تھے تو جب یہ کتاب تیار ہو گئی ایک جند حضرت خاندان رحمت اللہ علیہ نے برانا زفر احمد خاندان رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ کام کرتے جاؤ تو انہوں نے وہ کام شروع کیا اور کرتے رہے کنانچہ جتنے بھی مسئلے تھے تو کہیں حنفی کے سارے کے سارے جمع کر دی انہوں نے تو بیس سال لگ گئے اور بیس جلدیں تیار ہو گئے حضرت خاندان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خاندان رحمت اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہ چھکتی صرف یہی کتاب چھکتی تو بھی میری بخشت کے لیے داتی تو وہ کتاب ہے اعلاؤس سنن جس میں ہر مسئلے کو حدیث سے مدلل کیا گیا ہے مبارحل کیا گیا ہے تو اس طریقے سے وقت لگتا ہے کسی کام کو کرنے میں ڈائریک کوئی کام نہیں ہو جاتا تو تبھی کسی کام کی کرنے میں گھبرانا نہیں چاہیے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کام وہ اچھا ہو تو وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور کوئی کوئی مسئلیف ایسے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کتاب نہیں لکھئے دنیا سے چلے گا اللہ نے ان کے لئے ہی مقدر کیا اور کوئی جاو کی برمار رہتی ہیں تو وہ تو اللہ کے ہاں مقدر ہے آدمی کو اچھا سے اچھا کام کرنا چاہیے جو بھی کرے اس کام میں لگا رہے کوئی انہیں کی مسئلیفی بنے اور بھی میدان ہے لیکن جب کام اچھا سے اچھا کرے گا تو اللہ کے نظر میں قبول ہوگا وقت لگے لگ لے دیں وقت لگنا چاہیے تاکہ کام اچھا سے اچھا پھر انہوں نے پندرہ سال میں جوا کیا ہے علاوہ سنل بیس سال میں لکھی گئی تو آگے یہ عبارت تھی فقط طلق العلماء و کتابیں ہیمہ تو جب یہ کتابیں کتاب کر کے آئیں تو کہتے ہیں کہ علماء نے ان دونوں کی کتابیں ہاتھ و ہاتھ لیں قبولیت اللہ تعالیٰ نے لیا قبولیت کے ساتھ فہنے کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبول بلعایا مقبول یترق دی فاتفقو اور متفقوے علا انہمہ ان کی دونوں کتابیں فساقو الكتب بعد القرآن الكریم قرآن الكریم کے بعد صحیح کریم کتابی قرآن الكریم کے بعد صحیح کریم کتابی قال الامام النبابی رحمه اللہ تعالی امرام یحیاء ابن شرف نبابی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یحیاء ابن شرف نبابی شافعی ہیں لیکن شارع مسلم شریف مسلم شریف کی شرع لکھنے والے ہیں اور ریاض الصالحین انہیں کی جمع کی ہوئی ہیں کیا فرمایا اتفق العلماء رحمهم اللہ انہیں اصحہ القتب بعد القرآن العزیزی الصحیحانی البقاری مسلم وطلقت هم الامت بالقبول علماء رحمهم اللہ نے اجمع کیا ہے اس بات کہ سب سے صحیح ترین کتابیں قرآن عزیز کے بعد صحیح وقاری اور صحیح مسلم یہ دونوں صحیح کتابیں یہ دونوں صحیح ہیں یعنی صحیح وخاری اور صحیح مسلم وطلقت هم الامت بالقبول اور امت نے ان دونوں کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لیا ہے قبولیت کے ساتھ لیا ہے تو یہ تو یہ شاقعی ہیں اور شارح مسلم ہیں اور انہوں نے بہت بچا کے کہا ہے دونوں کتابوں کو اسا کہا ہے اور کیوں اس لیے کہ وہ بڑھانا چاہتے ہیں صحیح مسلم کو لیکن بخاری کا درجہ بہت موچا ہے تو اسے دونوں کو ساتھ کہتے ہیں اسا خلق رہے لیکن یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء کا مہدس ان کے مہدس ان کے اسا خلق بات کتاب اللہ بخاری ہے اس کے بعد مسلم ہے اللہ اللہ بعض العلماء انتقد علیہ مدریہ کے بعض محدسین نے ان دونوں پر تنقید کی ہے بعض الاحرف اليسیر کی بعض معمولی معمولی جگہوں پر قدار قطمی قدار قطمی یہ دار قطمی مزافلے نہیں دار اند اور قطن اند یہ محلے کا نام تھا دار قطن دار قطن جو دار اور مزافلے نہیں اس کو دار 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 ایسے کر اس کافر فجر اس کو ضرور کر اس لئے دار قطن ہے اور یا کے اوپر قطنی اس کے اوپر خرق ظاہر ہوگی تد دار قطنی جیسے کہ امام دار قطن وابی علی غسانی جیانی اور ابو علی غسانی جیانی وابی مسعود دمشقی اور ابو بسعود دمشقی وابن عمار شہید اور ابن عمار شہید یعنی ان لوگوں کا نام لیا ہے ایک دو تین چار چار لوگوں کا اللہ سبیر المثال نام لیا ہے کہ انہوں نے بخاری پر بھی باز باز جگہوں پر تنقید کی ہے اور مسلم پر بھی باز باز جگہوں پر تنقید کی ہے وَتَصدَّ لِلْجَوَابِ أَمَّن تَقَدَ عَلَيْهِمَا جَمَعَةٌ مِنَ الْعُلَمَائِ اور جواب کے پیچھے پرے ہے یعنی جواب دیا ہے اس کی طرف سے جن چیزوں کے سوصلے میں ان دونوں پر تنقید کی گئی ہے علماء کی یعنی محدثین کی ایک جماعہ کی علم پہلے حدیثی کے معنی مستوان ہوتا ہے یہاں پہ علماء جب آئے گا تو محدثین کے معنی میں ہو گیا جماعہ مِنَ الْعُلَمَائِ محدثین کی ایک جماعہ نے کل اعتراضات کا جواب دیا ہے قَالْنَوَوِي فِي شَرْحِ صَحِيْهِ مُسْلِمٍ جیسے کی امام النبوی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں وَالْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ فِي حَدِيُ سَارِ اور حافظ ابنِ حَجَرٍ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث کی حدیو السَّارِ میں وَفَتْحِ البَارِ وَفَتْحِ البَارِ اور بخاری کی شرح فَتْحُ البَارِ میں وَمِنَ المُعَاصِرِينَ اور معاصِرین میں سے الشیخ ربیع ابنُ حَادِي المدخلی حَفِظَهُ اللَّهُ اور معاصِرین میں سے شیخ ربیع ابنِ حَادِي مَدْخَلی حَفِظَهُ اللَّهُ وَلَهُ كِتَابُ جَيِّدٌ فِذَبِّ انصحی ہی مسلم اور شیخ ربیع ابنِ حَادِي مَدْخَلی حَفِظَهُ اللَّهُ کی ایک کتاب ہے بہت عمدہ زَبَّ زُبُّ مَنَي دِفَع کرنا ہٹانا زباب مکھی زَبَّ وَهَطَا بھی رہتی زب انصحی ہی مسلم صحی مسلم کی طرف سے دفع میں سَمَّا ہو جس کا نام رکھا ہے بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ مُسْلِمِن وَدَّارَ قُطْلِي اس کتاب کا نام رکھتا ہے بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ مُسْلِمِن وَدَّارَ قُطْلِي امام مسلم اور امام دار قُطْل کے درمیان ہونے والی گفتگو کے طرح جواب یہ نام ہی رکھ دیا اور اس کے بعد مسلم شریف کی طرف سے جواب دیا یہ بتایا ہے کہ یہ جو کتاب ہے بخاری شریف اور مسلم شریف تو بہت سارے علماء ایسے ہیں محدیث ایسے ہیں جنہوں نے ان کی بعض حدیثوں پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث اس میں نہیں آنی چاہیے بعض راویوں پر اعتراض کیا ہے کہ یہ راوی اس قابل نہیں ہے کہ مخاری شریف میں آتے ایسے مسلم شریف پر بھی اعتراض کیا ہے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث نہیں آنی چاہیے اس راوی کی حدیث نہیں آنی چاہیے یہ راوی جو ہے مسلم شریف کے درجے کے نہیں ہے جو انہوں نے شرط لگائی ہے تو اس کا جواب بھی دیا ہے جیسے امام نووی نے مسلم شریف کی شرط لکھی ہے جب حدیث اس در میں آئے گی تو بتانا پڑے گا کہ اس حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے کہ مسلم شریف کے لائق نہیں ہے اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ذکر کیا ہے اور اس کا درجہ مسلم شریف کے لائق ہے اور ان کا اعتراض دیجا ہے یہ اعتراض کا رحمت اللہ علیہ ان دونوں حضرات نے جواب دیا ہے اور معاصرین میں سے شیخ ربی نے جواب دیا ہے اور ان کی کتاب قبل بتا دیا کہ بینا امامین مسلم و دار قبلی یہ کتاب لکھ کر اس نے بہت سارے اعتراض کا جواب دیا تو اس چپٹر میں اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا صحیح بقاری صحیح مسلم کا اس سبق میں تذکر ہے المستخرجات علی الصحیح ین صحیح ین پر مستخرجات صحیح ین پر مستخرجات اس کو ایسی بولتے ہے مستخرجات علی الصحیح ین مستخرجات علی الصحیح ین کیا مطلب ہے ہم نے مطلب بتایا تھا کہ ایک کتاب ہو اس میں حدیث ہو ہمارے پاس کتاب آئی اس مان لیا دو سو حدیث ہیں ہم نے دیکھا دیکھ کر کہ وہ ہی بات دوسری حدیث میں پائی جاتی ہے جو اس میں نہیں ہے تو ہم نے اس میں اس کا اضافہ کر دیا تین سو حدیث اور لکھ دیا تو اب یہ کیا کہا جائے گا المستخرج علا حضر کتاب علا کتاب الخاص کوئی بھی کتاب لے لیا تو مستخرج علا کتاب حدیث الخاص مقصود کوئی کتاب لے لیا اس پر یہ مستخرج تو صحیح بخاری لے لیا اس پر کلا درجے کی حدیث ہیں کوئی حدیث سے ہم اور جگہ بھی پا رہے ہیں اس میں بڑھا دیا یہ کہ کہلائی مستخرج علال بخاری مسلم شریف لیا ہم نے مسلم شریف نے دیکھا جن شرطوں پر حدیث نے جمع کیا ہے انہی شرطوں کے مطابق ہم دوسری کتابیں بھی حدیث کے دیکھ رہے ہیں تو وہی شرط پائی جا رہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس میں حالی چلیئے اور ہم نے خود اس میں بڑھا کر کے چھپوا دیا تو اس کا نام صحیح مسلم نہیں رہے گا بلکہ مستخرج علی صحیح مسلم رہے گی ان کی جو کتاب ہے جتنا ہے وہتنا رہے گی اور اس کا نام حدیث کی اسطلاح میں بدل جائے گا دیکھیں وہی بات یہاں پر کہہ رہا ہے اور ہم مراد لیتے ہیں مستخرج کے لفظ کی اسطلاح سے مستخرج کے لفظ سے اَنْ يَعْتِيَ الْمُسَنِّفُ إِلَا كِفِعَ بِلْ مِنْ قُطُبِ الْحَدِیثِ کے مصنف آئے ایک کتاب کے پاس قطبِ حدیث میں سے آئے کا مطلب ہے کہ کوئی کتاب آخذ کرے لے اپنے زامنے رکھے وہ تعلق کرے اس کے کام کرنا شروع کر فَيُخَرْرِجُ اَنْ يَرْبِي اَحَادِیثَهُ تو تخریج کرے اَنْ يَرْبِي اَحَادِیثَهُ یعنی ان کی حدیثوں کو نقل کرے بِأَسَادِيدَ لِنَفْسِهِ ان کی حدیثوں کو بیان کرے اپنی سندوں سے مِنْ غَيْرِ تَرِيقِ سَاحِبِ الْكِتَابِ سَاحِبِ کِتَابِ کے سند کی علاوہ سے فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ اَوْ مِنْ قَوْقِهِ فَلَوْ فِي السَّحَابِهِ تو يَجْتَمِعُ مَعَهُ تو اس کے ساتھ اس کے شیخ میں یا ان کے شیخ کے اوپر والے محدث کے ساتھ جمع ہو جائیں وَلَوْ فِي السَّحَابِي اگرچہ صحابی میں ہو اگرچہ صحابی میں ہو اس کو اس انداز سے کہا ہے کہ اس میں جو جو سندیں بیان کی گئی جو جو سندیں بیان کی گئی ہیں تو اسی سند اسی حدیث کو اپنی سند سے بیان کریں اپنی سند میں ہم اور ہمارے اسطاز تو اسطاز کے جو اسطاز ہیں وہ ان کے اسطاز ہیں تو وہاں جا کر کہ سند مل جا رہی جب سند مل گئی تو پھر وہی حدیث اب ہماری سند سے جب رہے گی تو پھر کیا ہوگا یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا انہوں نے تو اپنے سند سے ذکر کیا جب سند بدل جاتی ہے تو حدیث نئی مانی جاتی ہے لہذا اب یہ حدیث اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بڑھی ہوئی ہے مستخرج جب سند سے اس کو اس انداز سے ہم نے کہا چاہے وہ ایسے کہیں چاہے اس انداز سے بدلنے کہ جو اس کتاب میں حدیثیں ہیں اس کو اپنی سند سے جو جانکہ ان کے اسطاز میں یا ان کے اسطاز کے اسطاز میں مل جائے تو پھر ایسی کتاب کو کیا کہیں گے مستخرج علی الصحیحین یا علی کتاب من کتب الحدیث کہیں و شرط اور اس کی شرط یہ ہے اللہ یصیل الی شیخ ابعد کہ نہ پہنچے کسی شیخ تک جو بعید ہو حتی یفقود سند یوصلہ الی اقرب یہاں تک کہ گم کر دے سند جو پہنچائے اقرب کی طرف مگر یہ کہ کسی عذر کی وجہ سے علوہ سلد یا کسی اہم ذاتی کی وجہ سے ربما اس قتل مستخرج احادی سا اور بعض مرتبہ مستخرج کچھ حدیثوں کو ساکت کر دیتا ہے لَوْ يَجِدْ لَهُوِهَا سَنَدًا يَرْتَوِهِ نہیں پاتا ہے اس کے لئے کوئی سند جس پر وہ راضی ربما ذکرہا من طریق صاحب الكتابی اور بعض مرتبہ اس کو ذکر کر دیتا ہے صاحب کتابی کی سند پر بعض مرتبہ مستخرج کیا کہتا ہے جو حدیث ہے اور جیسی سند ہے بہن ہی وہ ایسی ہی رہنے دیتا ہے کچھ نہیں اضافہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کا کام رہا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دو سو حدیث ہیں چار پانچ حدیث تم کر دیا کیونکہ دیکھا کہ اس کتاب کی جو شرطیں ہیں اس کے ایک بار سے یہ حدیث اس میں نہیں آنے چاہتا ہے تو مستخری ساقیت بھی کر دیتا ہے اور بعض مرتبہ ایسی سند بیان کرتا ہے کہ جس میں علووی سند سند کا عالی ہونا یعنی کسی راوی کو ساقیت کر دیتا اس میں سے اور اپنی سند بیان کر دیتا ہے تو اس میں ہم سے لے کے حضور تک دس راوی ہیں اور اس سند میں ہم سے لے کر حضور تک نو راوی ہے تو نو راوی اگر آتے ہے تو اس کو سند عالی کہا جاتا ہے اگر اس مقصد سے کرتا ہے تب تو صحیح نہیں تو پھر اس طرح ساخت کرنا صحیح نہیں ہے اس میں مفقود کر دیتا ہے سند کا کوئی آدمی گیرہ دیتا ہے علوم میں سند مقصد ہے کم تو ٹھیک ہے اور یہ مقصد نہیں ہے تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے بہرحال مستخرجات علی صحیح ین کا مطلب یہ ہے کہ راوی اس میں اسی طرح کی سند اپنی طرف منصوب کر کے اسی درجے کی حدیث یں بڑھا دیں اس کو کہتا ہیں مستخرج علا کتاب الحدیث ومثال ذلك اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں مثال سے بعد میں شاء اللہ پڑھیں گے سبت وقت ختم ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات